کہ نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں چار رکت فرض نماز پڑھ رہا ہوں مو میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ چار رکت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا دیکھیں یہ کہ مو میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے تو مو تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے اس لئے اس کی نیت ضروری نہیں ہے باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں آپ اکیلا نہیں پڑھ رہا بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں تیسرا مسئلہ یہ کہ چار رکعت فرض پڑھ رہا ہوں دو رکعت فرض پڑھ رہا ہوں یہ نیت لغو ہے آپ فجر کے دو فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یکرے میں چار پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے دو ہی ہوں گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے دو رکعت متعین ہے آپ کے چار کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا زہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں زہر کی دو رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی کیونکہ زہر کی چار رکعت ہوتی ہیں دو ہوتی نہیں ہے سفر میں آپ نے دو پڑھنی ہے اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں چار پڑھ رہا ہوں تو بھی دو ہی پڑھنی پڑھیں گی اور نماز ہو جائے گی کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے دو متعین ہیں تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ زہر ہے یا اثر ہے کیونکہ زہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں تو یہ تین آپشن تھے آپ کے پاس تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں نمبر دو زہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی زہر ہے تو چار رکعتیں دو رکعتیں یہ لغف کام ہو جائے گا اس کی ضرورت نہیں ہے بس اتنی نیت کہ زہر ہے اور فرض ہے بس یعنی فرض سے میری براد کہ زہر ہے آج کی زہر ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے کیونکہ زہر تو ہے ہی فرض تو سنت نہیں ہے سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ زہر میں سنت پڑھ رہا ہوں میں فرض نہیں پڑھ رہا تو بس اتنا یہ اتنی کافی ہے آج کل نیت ہو میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے